اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن پر اللہ رب العزت خود درود بھیجتا ہے خلیفہ حارون رشید نے اپنے وزیر فضل بن ربی کے ساتھ حج کیا عرقان حج کی ادائیگی سے فراغت ہوئی تو خلیفہ حارون رشید نے اپنے وزیر فضل بن ربی سے کہا کہ میں یہاں کسی مرد خدا رسیدہ سے ملنا چاہتا ہوں کسی کا نام بتاؤ جس سے مل کر مجھے فائدہ ہو فضل نے حضرت عبدالرزاق سنعانی کا نام بتایا جو بڑے رحم دل اور مرجع خلائق تھے چنانچہ خلیفہ حارون رشید ان کی خدمت میں حاضر ہوا ادھر ادھر کی باتوں کے بعد خلیفہ نے وزیر سے کہا ان سے پوچھو اگر ان پر کسی کا قرض واجب ہو تو یہ بتلائیں ادا کر دیا جائے گا فضل بن ربی نے حضرت سے دریافت کیا تو حضرت نے جواب میں قرض کی رقم بتلا دی اور خلیفہ حارون رشید نے فضل کو اس رقم کی ادائیگی کا حکم دے دیا لیکن جو ہی خلیفہ حارون رشید ان کے مکان سے نکلا تو اس نے اپنے وزیر فضل بن ربی سے کہا کہ فضل مجھے اس ملاقات سے سیری نہیں ہوئی میں کسی اور مرد فقیر سے ملنا چاہتا ہوں فضل بن ربی نے غور کیا بہت غور و فکر کے بعد اس نے حضرت صفیان بن اینہ کا نام لیا جو اپنے وقت کے مشہور اولیاء اللہ اور محدثین میں سے ہیں حارون رشید ان کی خدمت میں حاضر ہوا ابتدائی گفتگو کے بعد حارون رشید نے پھر فضل بن ربی سے اسی طرح کہا کہ معلوم کرو ان کو کسی کا کوئی قرض ادا کرنا تو نہیں یہاں بھی وہی اثبات میں جواب ملا حارون رشید نے اپنے وزیر فضل بن ربی کو حکم دیا کہ وہ رقم حضرت کو ادا کرتی چاہے خلیفہ حارون رشید اس مرتبہ بہت افسردہ ہوا اور برہمی کے لہجے میں فضل بن ربی سے کہا کہ میں تم سے کسی مرد خدا کی ملاقات کی خواہش بیان کرتا ہوں کیا یہ سرزمین عرب اہل اللہ سے یقصر خالی ہو گئی ہے فضل بن ربی بہت گھبرایا کیونکہ اسے جن اولیاء اللہ کا معلوم تھا اس نے تو انہی میں سے دو بہترین اولیاء اللہ کے نام لیے تھے آخر خلیفہ کا حکم تھا تعمیل کرنا ضروری تھا لیکن کوئی ایسی گرامی قدر شخصیت اب اس کے ذہن میں نہیں آ رہی تھی جو خلیفہ کے اپنے معیار پر بلکل ہی پورا اتر جائے آخر جب خلیفہ حارون رشید نے دوبارہ اس سے کہا تو اس نے حضرت خواجہ فضیل بن عیاز کی ذات گرامی کی طرف اشارہ کیا حضرت خواجہ فضیل بن عیاز نے خرقہ ارادت حضرت عبدالواحد بن زید سے پہنا ہے حضرت زید نے حضرت خواجہ حسن بسری سے اور آپ نے مولائے کائنات شیر خدا امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجو سے خرقہ ارادت پہنا ہے جس وقت حارون رشید اور فضل بن ربی آپ کے حجرہ مبارک میں پہنچے تو رات ہو چکی تھی اور آپ کے حجرہ مبارک سے قرآن مجید پڑھنے کی دلکش آواز آ رہی تھی اور قرآن مجید کی آیت مبارکہ کا سن کر خلیفہ حارون رشید نے کہا بس یہی کافی ہے لیکن پھر بھی فضل نے حجرے کا دروازہ گھٹ کٹایا آواز آئی کون ہے؟ فضل بن ربی نے کہا امیر المومنین خلیفہ حارون رشید تو حضرت نے اندر ہی سے جواب میں فرمایا ہمارا امیر المومنین سے کیا تعلق ہے؟ خلیفہ حارون رشید نے خود ہی جواب دیا میں آپ سے اپنے لئے دعا کرانے آیا ہوں آپ سے اپنے نفس کی اصلاح ساتھا ہوں اور یہ کام آپ کو ضرور کرنا ہوگا حضرت خواجہ فضل بن عیاز نے فوراں چراغ گل کیا اور حجرے کا دروازہ کھول کر آپ ایک کونے میں کھڑے ہو گئے خلیفہ حارون رشید نے حجرے میں پہنچ کر آپ کو ڈھونڈا اور خلیفہ حارون رشید کا ہاتھ اتفاقا حضرت خواجہ کے ہاتھ پر پڑا تو آپ نے بڑے ہی دردمند لہجے میں فرمایا آہ آج تک اس ہاتھ سے زیادہ نرم ہاتھ میں نے کوئی نہیں دیکھا اور یہ ہاتھ واقعی بہت ہی نازک ہے وشرت قیامت کے دن دوزک کی آگ سے محفوظ رہیں حارون رشید رونے لگا روتا رہا یہاں تک کہ وہ ہوش ہو گیا کچھ دیر بعد ہوش میں آیا تو بولا کہ حضور مجھے کچھ نصیحت کیجئے حضرت خواجہ نے فرمایا اے امیر المومنین تیرے جد امجد نے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے ایک قام پر حکومت کرنے کی درخواست کی تھی جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے محترم خدا کی فرما برداری میں آپ کا ایک سانس ان ہزار برسوں سے کہیں بہتر ہے جن میں خلق خدا آپ کی اطاعت کرے حارون رشید نے کہا مجھے کچھ اور نصیحت فرمائیے حضرت خواجہ نے پھر ارشاد فرمایا یہ تیرہ چہرہ بہت کوبصورت دلکش اور آبدار ہے لیکن مبادہ یہ تیرہ چہرہ کہیں دوزک کی آگ میں جھلس کرنا رہ جائے اس لیے تجھے خدا ترسی اور اس سے پہلے اس کی حق گزاری کرنی چاہیے حارون رشید نے نصیحتیں سننی تو عرض کیا کہ اگر آپ کو کسی کا قرض ادا کرنا ہو تو بلا تقلف فرما دیجئے حضرت خواجہ فضیل بن عیاز نے فرمایا کہ ہاں خدا کا بہت بڑا قرض دینا ہے جس کے ادا کرنے میں مشغول ہوں حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے فضل و کرم اور توفیق سے اسے ادا کرتے آپ کی یہ باتیں سن کر خلیفہ حارون رشید رونے لکھا روتے روتے اس کی ہچکی بند گئی پھر جب سملا تو اس نے بڑے ہی عدو احترام سے ایک ہزار تلائی دیناروں کی تھیلی آپ کے سامنے رکھ دی تو حضرت خواجہ نے برہم ہو کر فرمایا میری نصیحت کا کیا یہی بدلہ ہے افسوس کہ میری نصیحت کی باتیں تجھے کچھ بھی فائدہ نہ پہچا سکی میں نے تجھے نصیحت کی دنیا کی وجہ خدا کی طرف آنے کو کہا اور تو مجھے مصیبت و بلا میں بھساتا ہے خدا کی وجہ دنیا کی طرف مجھے گسیٹنا چاہتا ہے افسوس ہے تجھ پر حارون رشید روتا ہوا آپ کے حجرے سے باہر نکل آیا اور اپنے وزیر فضل بن ربی سے کہا کہ حضرت خواجہ فضیل بن آیاز مرد کامل ہیں صاحبِ دل باخدا اور خدا رسیدہ ہیں اور جب تک دنیا میں ایسے مقدس لوگ موجود رہیں گے اس دنیا میں بسنے والوں پر خدا کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی بہوالا کشف المحجوب دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل اردن فو ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل ایکن کو پریس کر کے آل نانٹیفکیشنز آن کر دیجئے تاکہ اس قسم کی ہر نئے آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے